ہندی کے بہت ہی مہت پون پرسنے لے کر پرستت ہوں دوستوں اپنے چینل اوم ٹرکس پر دوستوں یہ ہندی کا ویڈیو ہے کلاس ٹینٹھ والوں کے لیے تو کلاس ٹینٹھ والے اس ویڈیو کو پورا شروعات سے لے کر کے آخری تک ضرور دیکھتے رہیں گے اس ویڈیو میں کچھ آتی لگوتری پرسنوں کی بہم بات کرنے والے ہیں دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جیتے نئے مہمان آئے ہیں چینل پر وہ پلیز نیچے دیئے گئے لال والے بٹن سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹریفیکیشن آپ سبی کو مل سکیں تو آئیے جو دوستوں شروع کرتے ہیں آتی لگوتری پرسن سے پہلا پرسن ہے ہمارا برج بھاشا گد کا سوترپاتر کس ورس کے آسپاس ہوا ہے برج بھاشا گد کا سوترپاتر سموت چودہ سو سے لے کر کے چودہ سو وی یہاں پہ وی لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کو کہا جائے گا تیرہ سو تیرالیس ایشوی کے آسپاس ہوا تھا دوستوں کتنا آپ کو انصر لکھنا ہوگا برج بھاشا کا سوترپاتر سو تیرہ سو تیرالیس ایشوی کے آسپاس لکھنا ہوگا دوستوں ایک نمبر کا پرسن ہے چلیے نیکشت کے بات کرتے ہیں برج بھاشا گد کے دو پرموک لیکھک تتھا ان کی ایک ایک رچنا کا نام لکھئے ایک ہوگا ہے ہمارے گوسوامی بٹھل ناتھ ان کی رچنا کا نام ہے سرنگار رس منڈن اور دوسرے ہوگا ہمارے گوکل ناتھ ان کی رچنا کا نام ہے چوراسی ویشڑون کی وارتہ اور دو سو باون ویشڑون کی وارتہ یہ دونوں کوی برج بھاشا کے بہت ہی پرموک کوی ہیں چلیے نیکشت کی بات کرتے ہیں کھڑی بولی گد کے پرثم لیکھک اور ان کی پرثم رچنا کا نام لکھئے کوی گنگ کو کھڑی بولی گد کا پرثم لیکھک اور ان کی رچنا چند بند برنن کی مہیما یہ کھڑی بولی گد کی پرثم رچنا مانا جانا چاہیے یہ ہوگیا ہمارا یہ سب ایک ایک نمبر کے پرسن ہے دوستوں چلیے نیکشت کی بات کرتے ہیں اچارے رامچندر شکل نے کس لیکھک کی بھاشا کو رنگین اور چلبلی کہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ادتہ لکھتے ہیں اچارے رامچندر شکل نے انشاءاللہ خان کی بھاشا کو رنگین اور چلبلی کہا ہے ٹھیک ہے یہ الی برنس نے ایک نمبر کا تھا چلیے نیکشت کی بات کرتے ہیں بیشوی ستابدی میں سے کسی ایک ویکتی نے ہندی گدھے کے نرمان وپرسار کے لیے سروادھک استوٹے کارے کیے تو ان کا نام ہے یہاں پہ بیشوی ستابدی میں آچار مہاویر پرسات دویدی نے ہندی گدھے کے نرمان وپرسار کے لیے سروادھک استوٹے کارے کیے ہیں ٹھیک ہے یہ دو نمبر کا پرسن ہے دوستو چلیں نیکشٹ کی بات کرتے ہیں ہندی گدے کا واسطوے کتہاس کب سے آرم ہوا گدے ساہت کا ویوید روپوں میں وکاس کس کال میں ہوا تھا یا بھارتیند یوگ کا کال نردھارڑ کیجئے دوہزار سولہ میں پوچھا گیا تھا ہندی گدے کا واسطوے کتہاس بھارتیند کال اٹھارہ سو پچاس ایشوی سے آرم ہوا تتھا انیس سو ایشوی تک چلا اسی کال میں گدے ساہت کا وکاس ہوا تھا نیکشٹ کی بات کرتے ہیں بھارتیند یوگ کے دو پرموخ لےخکوں کے نام لکھئے یا بھارتیند یوگ کے کسی ایک لےخک کا نام لکھئے دوہزار پندرہ میں پرسن پوچھا گیا تھا تو بھارتیند یوگ کے پرموخ گدے لےخکوں میں بھارتیندو کی اترکتر سری نیواز داس بالکرشن بھٹ پرتاب نارائے مشر رادھا کرشن داس کارتھک پرسات خطری رادھا چرن گو سوامی تثہ بدری نارائے چودھری پریم گھن نام پرموخ سمبلت یہاں پہ دوستوں چلیے دوستوں نیکشٹ کی بات کرتے ہیں ناموور سنگھ کس ویدھا کے پرموخ لےخک ہے تو ناموور سنگھ آلوچنا ویدھا کے پرموخ لےخک مانے جاتے ہیں تو دوستوں یہاں تک کچھ پرسن میں نے کمپلیٹ کر دیئے ہیں ان کا اگر آپ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستوں ترنت جا کر کہ آپ ان کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر لو اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے اپنے دوستوں سے تو پلیز ویڈیو کو ترنت شیئر کر دیں اپنے واتس اپ فیس بک کے ذریعے اور نئے آئے ہیں چینل پر تو پلیز نیچے دیں گے لال والے بٹن سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور دیکھتے رہیں چینل اوم ٹرکس کے ویڈیوز ٹک کیر بائے بائے